بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں اپنی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ ویڈیو ہے بی ایٹ 2.5 ایرز آنرز والوں کے لیے افیلیٹڈ کالج جو کہ اپنا پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں کراچی اونیورسٹی میں یہ ویڈیو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے فور اگزیمپل ایف پی ایریا کالج سولہ نمبر فاتمیہ کالج جاما ملیا اور نوٹر ایم اس طرح کے کالجس یہ پیپر ان لوگوں کے لیے ہے 2.5 ایرز کا جو وہ کر رہے ہیں بی ایٹ اچھا یہ ہے 5th semester کا پیپر Educational Leadership and Organizational Behavior ایکچولی یہ اس کا بھی پرنٹ آؤٹ یہ بھی موبائل میں پیپر تھا اور پرنٹ آؤٹ نہیں سہی آ رہا تھا تو اس لیے میں نے اپنی ہینڈ وائٹنگ میں انٹا سیدھا لکھے اور میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں تاکہ آپ لوگوں کی کچھ حد تک مدد ہو سکے تو اس کا جو ایم سی کیوز کا پیپر ہے وہ تو کراچی اونیورسٹی والوں نے واپس لے لیا تھا اور ویسے تو خیر دو سال سے کراچی اونیورسٹی والے سارے پیپر واپس لے رہے ہیں مگر چونکہ یہ کہیں سے ہمیں موڈل پیپر ملا تھا تو میں وہ شیئر کر رہے ہوں سیکشن بی ہے شورٹ آنسر کوسچنز یہ ہے سیکشن بی اچھا یہ ہے ٹوینٹی مارکس کا پیپر اٹیمٹ آل دا کوسچن سارے کوسچنز جو ہیں وہ اٹیمٹ کرنے ہیں پہلا سوال ہے رائٹ آ شورٹ نوٹ آن لیڈرشپ رائٹ آ شورٹ نوٹ آن لیڈرشپ اینڈ ٹیم بیلڈنگ اور یہ سوال ہے چھے نمبر کا اس کے آگے مارکس بھی لکھے میں اچھا کوسچن نمبر ٹو ہے واتس ٹاسک اس ٹرکچر ان فیلڈرز ان فیڈلرز فیڈلرز کنٹنجینسی تھیوری گفہ ڈیٹیلڈ ڈیفینیشن بریکٹ بے لکھا ہوا ہے یہ چھے نمبر کا ہے یہ ہے فیڈلرز میں دوبارہ پڑھ دے تو اچھا تیسرا کوسچن ہے وات آر دا فور لیڈرشپ وات آر دا فور لیڈرشپ اس ٹائلز ان سیچویشنل لیڈرشپ یہ چار نمبر کا سوال ہے ٹھیک ہے وات فور ٹیکنیک میں دوبارہ پڑھ دے تو وات آر دا فور لیڈرشپ سٹائلز ان سیچویشنل س آر دا فور لیڈرشپ یہ چار نمبر کا سوال تھا اچھا یہ چوہتا سوال ہے اس میں رائٹ فور ٹیکنیک بائی وچ آر رائٹ فور ٹیکنیک بائی وچ آر لیڈر کین مینج کونفلکٹ ان آرگینیزیشن اور یہ تھا چار نمبر کا چار مارکس کا پیپر تھا یہ اب آجاتے ہیں سیکشن سی پہ سیکشن سی جو ہے وہ ہے ڈسکریپٹیف ڈسکریپٹیف آنسرز دینا ہے سیکشن سی میں ڈسکریپٹیف آنسر کوسچنز اور یہ ہے ٹھٹی مارکس کا تھا ٹھیک ہے اور اس میں نوٹ نوٹ کیا تھا نوٹ یہ تھا جناب کہ attempt any three questions یہ three جو ہے وہ block letters میں لکھا تھا پیپر میں attempt any three questions from this sections every question carries 10 marks ٹھیک ہے جس میں پہلا سوال ہے write a note on communication write a note on communication as a core leadership skill write a note on communication as a core leadership skill اچھا question number two ہے write a note on reform write a note on reform reform agenda in پاکستان question number three describe participative 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 leadership also mention its advantages and disadvantages ان کے فائدے بھی بتانے ہیں اور نقصانات بھی participative leadership کے اچھا اس کے آگے جو ہے marks سے لکھے رہے تھے کہ کتنے marks کا ہے یہ carry equal marks دوں نے بتا بھی دیا تھا نوٹ میں بھی بتائی دیا انہوں نے carry stand marks اچھا اس کے بعد پھر question number 4 ہے how do we change اچھا جو آخری سوال ہے question number 4 ہے وہ جی یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو جس پہ میں نے آپ لوگوں سے ایجوکیشنل لیڈرشپ اور ایجوکیشنل بیہیوئر کا پیپر شیئر کیا جو کہ ففت سیمسٹرڈ والوں کے لیے ہے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ